السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں شیخ آفندی کی درگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیخ آفندی اپنا سمان اپنے تھیلے میں رکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین سمان میں کچھ باکسز وغیرہ اور باقی تمام چیزیں مجود ہوتی ہیں اور شیخ آفندی ان تمام چیزوں کو بہت ہی آئیستہ کے ساتھ اپنے بکسے یا بیگ میں رکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلمان درویش بھی تشریف لے آتے ہیں اور دوسری طرف شیخ آفندی اپنا سارا سمان اس بکسے میں رکھ رہے ہوتی ہیں ناظرین جیسے ہی شیخ آفندی کی نظر سلمان درویش پر پڑتی ہے تو سلمان درویش وہاں پر رک جاتے ہیں اور سلمان درویش شیخ آفندی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب میرے شیخ آپ نے مجھے یاد کیا ناظرین جس کے جواب میں شیخ آفندی ہاں کا جواب دیتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت ہوتی ہے اور وہ سلمان درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آ جاؤ بیٹا جس کے جواب میں سلمان درویش اپنے چپل اتار کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے شیخ آفندی کی درگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور شیخ آفندی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں ناظرین جیسے ہی سلمان درویش شیخ آفندی کے سامنے بیٹھتی ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں اور شیخ آفندی اپنی خاموشی توڑنے کے بعد سلمان درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ سلمان بیٹا سلمان بیٹا ہمیں ایک خدمت کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے ہم اس دعوت کی پاس داری کریں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں نہیں ہوں گے ناظرین جس کے جواب میں سلمان درویش شیخ آفندی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میرے شیخ آپ خیریت کے ساتھ جائیں گے اور خیریت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ یعنی کہ شیخ آفندی کو کہیں سے دعوت نامہ ملا ہوتا ہے اور اسی لیے شیخ آفندی اپنی درگاہ کو سلمان درویش کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے شیخ آفندی نے سلمان درویش کو اپنے پاس بلایا تھا ناظرین شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ کسی بھی دن دعوت آسکتی ہے سلمان بھائی کسی بھی دن ناظرین یہ سن کر سلمان درگ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم اس عالم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر عبدی دنیا میں چلے جائیں گے چلے جائیں گے عبدی دنیا میں اس مبارک دن کی دعوت پہ اس مبارک دن کی دعوت پہ ہم خوشی سے تسلیم کرتے ہوئے اپنی جان کی امانت اس مالک کو لٹا دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا فانی ہے سلمان بیٹا وقت ہمارے پاس امانت ہے یہ ہم پہ ہے کہ ہم کیسے اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں کیا ہم وقت اپنا تمام وقت اپنی عبادت میں لگا لیتی ہیں یا اسے فضول قسموں میں یا کاموں میں لگا لیتی ہیں صحت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہاں تک کہ بہت سے خوبصورت چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں سلمان بیٹا ایک غرقہ ایک درویش کے پاس امانت ہے ایک چشمہ ایک کومے کی امانت ہے یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی امانت ہیں وسیعت اولاد کی امانت ہے وسیعت اولاد کی امانت ہے امانت کی افاظت کرنا اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ناظرین اسی کے ساتھ شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی امین ہونا ہے امین یعنی کہ امانت دار یہاں تک کہ دشمن بھی ان کی امین فطرت کی خوبی کے متعرف تھے وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت کبھی بھی نہیں کرتے اللہ ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے تاکہ ہم اپنی امانتوں کی حفاظت کر سکیں ناظرین اسی کے ساتھ سلمان درویش کہتے ہیں کہ امین شیخ اور شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ درگاہ پہلے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہ درگاہ امانت ہے میرے بیٹے آپ نے اس درگاہ کا خیال رکھنا ہے کوئی راستہ پوچھیں تو راہ دکھائیں بوکے کو کھانا کھلائیں جو بوکا ہو اسے کھانا کھلائیں جس کے جب باپ میں سلمان درویش شیخ آفندی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے شیخ جیسے آپ کا حکم انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا آپ آپ تسلی کے ساتھ اپنی دعوت پہ جائیں یعنی کہ جو آپ کے پاس دعوت آئی ہے آپ اس دعوت پہ جائیں میرے شیخ آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ہم ہیں یہاں پر ہم اللہ کے بعد اس درگاہ کی حفاظت کیا کریں گے یہ درگاہ یہ درگاہ ہمارے پاس امانت ہوگی میرے شیخ آپ خیریت کے ساتھ جائیں اور انشاءاللہ آپ خیریت کے ساتھ ہی واپس آئیں گے ناظرین یہ تمام باتیں کرنے کے بعد شیخ آفندی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میری بات مکمل ہو چکی ہے اور جب بابن سلمان درویش بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شیخ سے اجازت لیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنا جببہ صحیح کرتے ہوئے دوبارہ سے وہ عدب کے ساتھ شیخ آفندی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں ناظرین اور دوبارہ سے شیخ آفندی اپنے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیو کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت مہنی سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا